اسلام علیکم ارہبان ویلکم بیک ٹو آر چینل امید ہے جی کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں جی چکن پلاؤ چکن پلاؤ کے لئے آپ کو انگریڈر سامنے نظر آ رہے ہوں گے انگریڈنئر سے ہم نے آدھا کلو ہاف کے جن لیے ہیں چاول جن کو میں نے چاول بنان سے شروع میں بھگو کے رکھا ہے آدھا کلو ہیں یہ تین ہم نے لیے ہیں جی کلو ہماری پاس چکن ہم نے باریک چوپ کر لیا ہے تم ہمارے پاس چکن ہیں تین ہمارے پاس باریک چوب ہمارے پاس ہمیں آمینز دو ہم نے ٹماٹر ہیں کچھ چوب کیا ہوا ہے ٹومیٹیوز ون ٹی بل سپون ہمارے پاس 몰라 گارلیک کا گارلیک پیسٹ اور ون ٹی سپون ہمارے پاس aura جنچر پیسٹ ون ٹی سپ." ادھا کا پیسٹ اور ون ٹی بر سپاون لسن کا پیسٹ کھیک ہے جی ہم نے جی لے لیا ہے جی ون کپ آئیل ون کپ ہم آئیل لیں گے اس کو جیسے گرم ہو جائے گا تو ہم نے اس میں آئیل کر دینا ہے جی تین پیاز جن کو ہم نے باریک چھوپ کیا تھا یہ ہم نے پیاز ایڈ کر دی ہے ہم نے ہرکا ہرکا آپ نے بلکل لوٹو میڈیم پھنے میں اس کو فرائے کرنا ہے اور یہ فائی منٹس لیں گے فائی منٹس لگیں گے ان کو فرائے ہونے میں تو ساتھ ساتھ ہم اسے مکس کر دے رہیں گے اور یہ جی فائی منٹس کے بعد ہمارے پیاز کافی حد تک فرائے ہو چکی ہیں اب ہم نے اس کے اندر لسن کا پیسٹ ون ٹیبل سپون جو تھا آپ نے اس میں آئیل کر دیا ہے جیسے ہی لسن تھوڑا سا ہم لوگ کا براؤن ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس کے اندر لگ دالیں گے نسن کی سمیل دانی سٹارٹ ہو چکی ہے تو اب ہم اس کے اندر آئٹ کر لیں جی ادرا کا پیسٹ ون ٹی سپون کلر بھی لسن کے پیسٹ کا چینج ہو چکا تھا ہم نے اس کو گولڈن براؤن سا کلر دینا ہوتا ہے تو اب ہم نے اس کے اندر ڈال دیا ہے جی ادرا کا پیسٹ ون ٹی سپون اور ادرا خورا ہی فرائے ہو جاتی ہے اس کو ادرا کو زیادہ ٹائم دینے کی ضرورت نہیں ہوتی تو ہم نے جو باریک دو چاپ کیے ہوئے تھے ٹاماٹر ہم وہ ایڈ کر دیں گے اس کے اندر اچھا اس چیز پہ آپ اس کے اندر ہری مرچیں بھی ایڈ کر سکتے ہیں کافی لوگ کھاتے ہیں لیکن ہمارے گھر میں نہیں کھاتے تو اس وجہ سے ہری مرچیں ہی ایڈ کریں گے ہم اب میں نے اس میں 4 ٹیبل سپون ایڈ کیے ہیں جی دمک کے آپ لوگ زیادہ یا کم کر سکتے ہیں اور میں یہاں پہ 1 ٹیبل سپون اس میں لال مرچوں کا ایڈ کر دوں گی اور یہاں پہ جائے گا ہاف ٹی سپون اس میں دھنیا اور ہاف ٹی سپون جائے گا جی گرم مسالہ یہ ہاف ٹی سپون گرم مسالہ چلا گیا اور ہم اس میں کارٹر ٹی سپون حلدی پاورڈر ڈال دیں گے اور اب ہم اس کو اچھے ایسے مکس کر لیں گے اور اب ہم اس کو اچھے ایسے مکس کر لیں گے یہ ہمارا مسالہ جو ہے وہ ریڈی ہے اب ہم اس کے اندر چکن ایڈ کر دیں گے چکن کو ہم پہلے بھونیں گے اور چکن کو بھوننے کے بعد ہم اس کے اندر آلو ایڈ کر دیں گے اچھے سے ہم نے چکن کو بھون لینا ہے اچھا ایک دم پتہ نہیں چلا اور پیاس جو ہیں ان کا کلر کافی زیادہ ڈارک ہو گیا ہے تو فلیم کا آپ لوگ خاص خیال رکھیں اب یہ جو ہیں جو ڈارک کلر کے پیاس ہوتے ہیں آپ لاس میں دیکھے گا چاولیوں کے کلر پر بھی ایفیکٹ کرتے ہیں کلر پر تھوڑا تھا زیادہ ڈارک ہو جاتے ہیں زیادہ فرق نہیں پڑتا تیسٹ میں فرق نہیں پڑتا لیکن کلر دارک ہو جاتے ہیں اور یہ اب ہم نے اس کے اندر آلو آلو میرے پاس چھوٹے تھے تو اس میں جس ان کے پیسیز بھی چھوٹے لگ رہے ہیں یہ ایک پاؤ جتنے آلو تھے وہ میں نے اس کے اندر آلو کیا تھے اب ہم آلو کو تھوڑا سا فرائے کر لیں گے بھونیں گے ہم اس سب کو فائیو مینٹس کے لیے اٹhai بھی چڑھا پھر ڈا otraس اور یہ بھونک سکوڑ کہ ہم اس کو یہ ہاں پہ کر رہے ہیں پانی کا حساب رکھنا ہے کہ میں نے ایک کلو چاول نہیں ہے تو میں ایک کلو سے تھوڑا سا کم پانی آئٹ کروں گے چاولوں کو تقریباً 15-20 منٹ سے میں نے اس کو بھگو کے رکھے ہوئے تھے اگر میں چاول فوراً بوش کر کے آئٹ کر دیتی تو میں اس میں پورے ایک کلو ہی پانی ڈالتی کیونکہ جتنے چاول ہوتے ہیں اس سے ہم نے ڈبل مقدار رکھنی ہوتی ہے پانی کی باقی جو کافی چاولوں میں بھی فرق ہوتا ہے میرے پاس بیک والے چاول تھے تو آپ دیکھ لیں کہ جس طرح کی چاول ہیں آپ اسی لحاظ سے پانی آئٹ کریں گے میرے پاس ہاف کیجی رائز تھے تو میں نے ہاف کیجی سے ون کیجی سے تھوڑا سا کم پانی آئٹ کیا اب ہم اس کو کور کر دیں گے کہ یہ اچھے سے بوائل ہو جائے اور جو جتنے مسالے ہیں وہ بھی اچھے سے مکس ہو جائیں اس کے اندوں میں لٹس سے ہم اسے کور کر دیں گے اور یہ جو ہمارا جو پانی آئٹ ہونے لگ گیا اب ہم اس کے اندر آئی سائٹ کر دیں گے اور مکس کر کے ہم نے اسے دوبارہ کور کر دیں گے جب تک جو پانی سوک نہیں جاتا اس کا اچھے سے تو اب ہم نے اس کو دم دینا ہے دم دینے کے لیے میں اس کے نیچے رکھوں گی جی تبوہ اور تبوہ رکھنے کے بعد میں نے جو بھی میری لڈ ہے میں نے اس کو ایک کپڑے سے ریپ کر کے جس کے اوپر رکھ دیں گے اور یہاں پہ اس کی جو فلیم ہے آپ بلکل لو کٹ میں یہاں پہ میں اس کو ففٹین منٹس کے لیے دم دوں گی اور یہ جو ہمارے چاول جو ہیں چکن پلاو ہمارا ریڈی ہے اور آپ دیکھیں کہ اچھے سے ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں کلر پہ زیادہ افیکٹ نہیں ہے لیکن تھوڑا سا وہ دارک ہو گیا ہے پیازوں کی وجہ سے تھوڑا سا مائنر سا افیکٹ ہوتا ہے اس پر اب آپ اس کو جس چیز سے مرضی انجوائی کریں رائتے سے انجوائی کریں جس چیز سے مرضی انجوائی کریں ہماری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں امید ہے کہ آپ ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی نیو ویورز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور فیڈبیک دے کمنٹ کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ